محمد صاحب کی بات سمی یہ بیلچی ٹیچر ویلکم آپ کی بات کریں گے نیکس لیکچر کے بارے میں چوتھا لیکچر ہے کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہم سارے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ہم جو پڑھیں گے سب سے پہلے جو آج پڑھیں گے یا پھر اس میں ایک ہی ٹاپک کو کلیر کرتے ہیں اور وہ ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز ڈیزیز کو ہم کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں اور کس کنے ٹاپ کی ڈیزیز ہوتی ہے ان کے ایک 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 اگزامپل کے بارے میں بھی پڑھنا ہے جو کہ ان سی آئیٹی کا آپ کا اگزامپل ہوگا میں تھوڑا سے بیوند این سی آئیٹی جا کے چیزوں کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش کروں گا جو اگزامپل ہے آپ کے آپ کا سارا کانسپٹ یہاں پر کلیر ہو جائے گا جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں گے اب یہاں پر باعت کرنے جا رہے ہیں ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے لئے معافی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ سنڈے کا دن ہوتا ہے اور سنڈے کے دن مرے پاس تھوڑا زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور چھار پانچ ویڈیو میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی ایونٹ ضرور ہوتا ہے میرے پڑوس میں اب آج جیسے کہ یہاں پہ ایک اینnauguration ہے اب اس میں وہ اپنے جو کیا نام ہے ریلیجیس ورک ہے وہ ڈیوٹیز اپنے کر رہے ہیں ان کے سامنے ایک پیسلے اقتے وہاں پہ کسان جاگروک رہلی نکلی انہوں نے انہوں نے پروگرام کر دیا وہاں پہ زیادہ کافی لاؤڈ گوئیس تھی اس سے پہلے اکراما ہے تھا پڑوس میں انہوں نے اپنے کار پہ کوئی پروگرام تھا زیادہ جانکاری نہیں ہے مجھے ان کے بارے میں اور باقی ڈیز تو میں باہر ہی رہتا ہوں کہ کالی اسکول جانا رہتا ہے بچوں کو پڑھانا رہتا ہے پ میری بھی کوچنگ چلتی ہے وہاں پہ پڑھانے کے بعد یہ ساری چیزیں کتم ہوتی ہیں تو آج کا دین ٹائم ملا تو جو ساؤنڈ پیشے سے آ رہا ہے اس ساؤنڈ کو تھوڑا سے آپ اگر جا رہی ہے ساؤنڈ تو اس پہ آپ تھوڑا سے ایڈجیس کریں اکے نیکس ٹائم پہ I hope کہ نیکس والے لیکشل میں ایسی کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ لوگ اس کو تھوڑا دیئر کرنے کی کوشش کریں اکے یہاں پہ آج ہم بات کریں گے ڈیزیز اور اس کے کلاسیفیکیشن کے بارے میں تو ڈیزیز کی بارے میں میں نے پہلے بتا دیا what is disease and what is the symptom of disease symptom کیا ہوتے ہیں کچھ example میں نے بتایا ان کو ہم نے سمجھے تو سمٹم کیا ہے ایک ٹائپ کے سگنل ہوتے ہیں جو ہمیں aware کرتے ہیں کہ there are some foreign particle has been in our body so we have to take some medicine or we have to be careful with our health and with our physical part of the body so اس کو ہم نے سمجھ دیا اب ہم جو بات کریں گے next topic ہمارے جو ہے وے classification یا پھر آپ وہاں پہ لکھا ہوا acute disease and chronic disease اوکے تو میں سمپل سا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں acute and chronic disease acute and chronic disease اوکے تو ایچلی یہ پارٹ جو ہے نا یہ classification والا پارٹ ہے آپ کا ڈیزیز کو classify کرنے والا پارٹ ہے یہاں پہ ہم classify کرتے ہیں ہم ان کو الگ الگ factor کے base پہ classify کریں گے ہم اگر دوسرے factor کے base classify کریں جیسے ہم pathogen کے factor کے base پہ classify کریں تو یہ آپ کی جو ڈیزیز ہوں گی یہ دو ٹائٹ کی ہو سکتی ہے pathogenic disease جو کی آپ کے pathogen سے ہوتی ہے آپ کو pathogen میں بتا درہا ہم وہ germs جو disease cause کرتے ہیں ان کو ہم pathogen کرتے ہیں اور کچھ ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جو non pathogenic ہوتی ہے pathogenic تو ایک pathogenic disease ہو جائیں گی ایک non pathogenic disease ہو جائیں گی ایک تو یہ ہو گیا pathogenic میں آپ نے دیکھا ہوگا virus سے ہونے والے disease اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا bacteria سے ہونے والے disease پھر آپ پڑھیں گے کچھ ڈی میٹوڈز ہوتے ہیں ان سے ہونے والے ڈیزیز پروٹوزوان سے ہونے والے ڈیزیز فنجائز سے ہونے والے ڈیزیز تو ان کو ہم pathogenic کہتے ہیں اور کچھ non pathogenic ہوتے ہیں for example جیسے آپ کا radiation سے ہو گیا ultraviolet radiation سے ڈیزیز ہو گیا جیسے cancer ہو گیا ultraviolet radiation کی وجہ سے اور بہت سارے لیزن ہوتے ہیں cancer کی but اگر ultraviolet radiation کی وجہ سے then it will be known as non pathogenic disease آپ کا بہت زیادہ life style کی وجہ سے آپ کو ڈیزیز ہو گئی جیسے کی آپ کا ڈیابیٹیز ہے بہت زیادہ آپ کی body میں accumulation ہو رہا ہے کس چیز کا sugar کا آپ کی blood میں sugar کا level high ہو گیا اور ان کو regulate کرنے والے enzyme کا جو production ہے وہ گڑھ گیا جیسے insulin کا production گڑھ گیا then وہ ہو جائے گا non pathogenic disease ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم ان کے pathogen کے base پہ ایک factor ہے pathogen pathogen کے base پہ اگر ہم ان کو classify گے تو کریں تو دو پارٹ میں classify کر سکتے ہیں but the NCIT نے اس کو classify کیا ہوا ہے ابھی pathogenik کے بارے میں تھوڑا سے آگے بھی سارے چیزیں پڑھنے کو ملیں گے لیکن ابھی ہم acute and chronic disease کو پڑھنے جائے ہیں تو جو next factor ہے وہ ہے ان کے time period کے base پہ جو disease ہے ان کا جو life span ہے یا پھر time period کیا ہے body میں stay کرنے کا time period تو اس کے base پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری body میں دو type کی disease ہوتی ہے ایک ہو جائے گی آپ کی acute ہو جائے گی acute and second disease ہو جائے گی آپ کی chronic ایک آپ کی acute disease ہو جائے گی اور ایک chronic disease ہو جائے گی اگر sound آ رہا ہے تو تھوڑا سے adjust کر لیجئے گا میں اس کے لیے معافی مانگ داؤ کہ جو disturbance کے لیے okay acute disease means this type of disease stay in our body for very short period not for long period کچھ ہفتوں کے لیے کچھ دن کے لیے یہ ہماری body میں stay کرتے ہیں okay then this type of disease will be known as acute disease these disease are stay in our body for short period in our body okay i hope آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کیا ہوتا ہے acute disease اور کیا ہوتا ہے chronic disease اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے acute disease کا example آپ کا جیسے cough ہو گیا cold ہو گیا جیسے cold ایک example جو دیا ہوا ہے NCRT میں ہم اس کو سمجھیں گے ابھی کیسے ہوتا ہے common cold ہے chronic disease کیا ہوتا ہے those type of disease which stay in our body for long period long time long time کے لیے جو ہماری body میں stay کریں ان کو ہم کیا کہیں گے chronic disease کہیں گے تو کیا ہوتا ہے acute disease کیا ہوتا ہے chronic disease I hope کیا آپ کو سمجھ میں آگا ہے اور ان کا جو example آپ کی بک میں جو دیا ہوا ہے وہ example آپ کا دیا ہوا ہے elephantiasis کا okay elephantiasis یا جس کو ایک اور word جس کے لیے use کرتے ہیں یاد نہیں آرہا اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے بخیر اس کا example آپ کا ہے elephantiasis اس لیtak آپ کو کہتے ہیں اس کے لیے اس پہلی کہ ہم پہلی بارے میں بات کرتے ہیں کامن کولڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں الفائلر ایسس کے بارے میں بات کریں گے اتنا آپ کے سمجھ میں آگیا ہے کیا ہوتے ہیں کیوٹ ڈیزیز افکرس آپ جانتے ہو کیا ہوتے ہیں کیوٹ ڈیزیز جو میں نے بتایا دوس ڈیزیز which stay in our body for short period are known as acute ڈیزیز and those ڈیزیز which stay in our body for long period are known as کرونک ڈیزیز تو آج کے بعد سے اگر گھر میں کوئی بیبار ہوگا تو طرح بتا دے رہا دیس صدی ہو جائے آپ ان کے سامنے جا کے اپنا گھان طرح جاننا شروع کر دینا ٹھیکے آپ کیا بولو گے کہ یہ acute ڈیزیز کیا ہوتی ہے یہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے آپ کی بارے میں کچھ تین تک رہے کہ آپ دوا کھائیں گے پیٹسین لیں گے ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ وقت ڈیزیز ہوتی اس کو آپ لوگ پڑھ کیا ہے فالتو کا شروع ہو جانا کوئی بات نہیں آپ کے گھر میں اگر کسی کے پاس اتنا انفرمیشن نہیں ہے نی نالج نہیں ہے تو آپ ان کے سامنے تھوڑا ہیرو بننے کی کوشش کر سکتے ہیں اوکے نیکس تھوڑا سے کومن کولڈ کو سمجھ لیتے ہیں آخر کومن کولڈ کومن کولڈ جو ہوتا ہے کومن کولڈ یہ آپ کے جو ریسپیریٹری ٹریکٹ ہوتی ہے اس پہ ان کو یہ انفرکٹ کرتے ہیں ریسپیریٹری ٹریکٹ کو انفرکٹ کرنے والے کچھ وائرس ہوتے ہیں ریسپیریٹری ٹریکٹ کو انفرکٹ کرنے والے کچھ وائرس ہوتے ہیں جیسے آپ کا یہ آپ کا کورونا وائرس ہے وہ ہو گیا رینو وائرس ہے وہ ہو گیا ویسے جنرلی آپ کا جو کومن کولڈ ہوتا ہے اس کے لیے ریسپانسبل رینو وائرس ہوتا ہے اکی let me write it here رینو وائرس اس کے لئے ریسپونسیبل آپ کا رینو وائرس ہے اب یہ رینو وائرس کیا کرتا ہے انہوں اس کے طرح آپ کے نزل ریسپریٹری ٹریکٹ میں جاتا ہے دسترل کے طرح ریسپریٹری ٹریکٹ میں جائے گا اور ان کی جو اپیثیلیل ہوتی ہے میوکوزل اپیثیلیل ہوتی ہے آپ نے اپیثیلیہ مولا چیکر پڑھا ہوگا تو جو اپیثیلیہ موتی ہے ریسپریٹری ٹریکٹ کی انہوں لائننگ والی اپیثیلیہ ہوتی ہے ان میں کو وہ کریک کرتے ہیں اندر گل جاتے ہیں اس کو انفیٹ کر دیتے ہیں کچھ ٹرین تک رہتا ہے اب یہ وائرس جو رہے ہیں ان کے لئے آپ انٹیمائٹک تو بہت زیادہ ان کے لئے افیکٹیو ہے نہیں یہ ایکیوڈ ڈیزیز ہوتی ہے 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 یا پھر کچھ ایسی چیزیں جو آپ جیسے چاہے پیتے رہیے اور بہت سارے جو ہربل میڈیسین آتی ہیں ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک ہے نا کہ تین سے سات دن تک یہ آپ کی بوڈڈی کے اندر اسٹیک کرے گا اس کے بعد ان کا جو ہماری بوڈڈی میں ان کے اگین سے انٹی بوڈڈی بننی شروع ہو جاتی ہے ہماری بوڈڈی کے پاس ایبلیٹی ہے انٹی بوڈڈی بنانے کی تو تین سے سات دن میں وہ انٹی بوڈڈی ان کو ختم کر دیتی ہے آپ کے سردی جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ورنہ بہت آپ پریشان رہتے ہیں کہیں پہ دسکول میں رہتے ہیں سنیز ہوتی ہے بار بار گلے میں خراس رہتی ہے اور اسٹیفنس آ جاتا ہے آپ کے رسپرنٹری سسٹم اسٹیفنس آ جاتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے سمٹم آپ کو دیکھنے کے یہ ملتے ہیں وہاں پہ تو اور سوڑا بہت خاصی بھی ماں پہ آنے لگتی ہے کیونکہ آپ کا گلے میں گلہ صحیح نہیں ہوتا تھوڑ میں کچھ پروبلم ہوتی ہے تو یہ اور بار بار آپ کا جو نوز ہے جو آپ کا ناک ہے وہ بہنے لگتی ہے تو آپ رومال سے اسے ساف کرتے ہو پھر واشروم بار بار آپ کو واشروم جانا پڑتا ہے اس کے چکر میں نہیں سمجھ میں آیا نہیں واشروم جانے کا دل کرنا تک کچھ بچھے ہوتے بیٹھے بیٹھے وہی پہ شروع ہو جاتے ہیں معلوم جانے کیا ساپ کر لیتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے شیٹ پہ بھی ساف کر لیتے ہیں باتا ہے اب بہن لوگ کرتے ہوگے کہ میں نہیں کرتا میں آپ لوگوں کے بارے باہر باتا ہے یو آر سٹوڈنٹ اور دو چار بھوں گے آپ کی کلاس میں اسے کہ پہ لیں کہ باتا ہے ٹھیک ہے زیادہ چھیک ہے تو ان کو باہر بے دیا کہ جاؤ تم لوگ جاؤ بہر اپنا ساپ کر کے آئے اب اس ٹائم اگر اس ٹائپ ایسا ہو رہا ہے کوئی چھیک رہا ہے خاص رہا ہے تو کبھی یہ سکول متاؤ تم ٹھیک ہے تم گھر پہ رہو گے زیادہ اچھا رہا ہوں گے ہم سیف رہیں گے آپ باقی کلاس میں جو 40 50 60 جو بھی سچیند آپ کی کلاس کی ہے ان سے کہو بھی ہے تینکیو سو مچ آپ گھر پہ رہے ہم بہت اچھے آپ دنیا کے سب سے چھے سٹوڈنٹ ہے آپ کبھی ابسینٹ نہیں ہوتے نیکس آپ کا میں اس کا اگزامپل بتا دیتا ہوں elephantiasis کا اگزامپل بتا دیتا ہوں elephantiasis یہ ایک chronic disease ہے جو آپ کی باڈی میں کافی لمحے ٹائپ تک رہتی ہے elephantiasis اس کا دوسرا نام phylerosis ہے اور یہ یہ disease جو ہوتی ہے یہ ہوتا کیا ہے کہ اس کے لیے ایک نیمیٹوڈ جس کو ہم راؤنڈ وارم کہتے ہیں نیمیٹوڈ آپ کا یہ اینیمال ہوتے ہیں جیسے آپ کا اس کیریس ہوتا ہے جس کو لوگ کے چوہ بولتے ہیں بچوں کے پیٹ میں پڑھ جاتے ہیں ویسے اس کیٹیگری کا ایک اینیمال ہے اس اینیمال کے اندر اس اینیمال میں جیسے یہ تو پورا گروپ ہے اس میں ایک اینیمال پایا جاتا ہے booch area booch area bank croft deal bank croft deal اس فیلنگ تھوڑا سے مسترک ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ اس کو دھیان سے دیکھا نہیں ہے تو وچھریا bank croft deal نام کے ایک نیمیٹوڈ کی وجہ سے elephantiasis ہوتا ہے یہ آپ کا qlex mosquito ہوتا ہے female female تو جانتا ہوں کہ female چاہے malaria ہو چاہے آپ کا phylaria ہو bone or disease female mosquito ہی پیلاتی ہیں اس کو female qlex پیلا رہے ہیں اس کو female anaphilis پیلا رہے ہیں تو یہ والے کیا کرتے ہیں بڑی کے اندر لگے جاتے ہیں بڑی کے اندر پہنچتے ہیں آپ کے لگ میں ریپروڈکٹی پارٹس ہوتا ہے چاہے آپ کے فیٹ ہو چاہے آپ کا ریپروڈکٹی پارٹس ہوتا ہے ان کا size اور سے ابنورمل ہو جاتا ہے بہت ہی ان کا shape چیز ہو جاتا ہے بہت ہی disturbing ڈائپ کا لگتا ہے اب کبھی کچھ لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے پیر جو ہوتے ہیں خوب بیکتم چوڑے ہاتھی کی طرح سے ہوتے ہیں اسی لئے اس کا نام elephantiasis بھی کہتے ہیں وہ وچی ریا بینکرافٹی کی وجہ سے وہاں پہنے سارا سکریشن ہوتا ہے اور ان کا deposition ہوتا ہے کیمکل کا جس کی ویسے وہ پورا پول جاتا ہے پیر ایک دم پول کیا بوٹا ہاتھی کی کی طرح ہو جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ہم لوگ بہت پہلے دیکھتے تھے ایک اور آرہ تروا کرتی تھی وہ اس طرح سے بچے آج کل کے بچے ہیں تو پھر ان کی آجیین پر پہلے سے بہتر لگتی ہے کیونکہ پہلے تھوڑا کم آجین مینٹین کر رکھتے تھے اب زیادہ آجین مینٹین رہتی ہے تو ایسی ڈیزیز تو دیکھنے کو ملتی نہیں ہے لیکن ایک عورتی جس کے پاس یہ بیماری تھی تو ہم لوگ دیکھتے تھے ہم لوگ پہلے سمجھ موچھلیا بینگروفٹی اور اس کی ویہی سے وہ ڈیزیز ہو گئی تو یہ دونوں ڈیزیز جو ہے یہ والے ڈیزیز یہ کرونک ڈیزیز کا اگزامپل ہے اور کامن کورڈ جو آپ کا ہے وہ کس چیز کا اگزامپل ہے آپ کا کامن کورڈ آپ کا ایک ڈیزیز کا اگزامپل ہے یہ والا آپ کا کرونک اگزامپل ہے چیزوں کو اچھے سے پڑھئے سمجھ کے پڑھئے اپنے بک کو لیجئے آپ پوری بک میں ایک پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریے اور ہر چیز کو اتنے اچھے سے پڑھئے تاکہ آپ کو کبھی بھولیں آج کیا لیکشن بس اتنا ہی آج کیا لیکشن بس اتنا ہی تینکیو سوما ویڈیو کو لائک کریں چلو کو سبسکر بک تینکیو سوما